اسلام علیکم دوستو تابین پنجابی چافتاب ہے مطابع حاضر ہے اور ایک مدت تو بعد کو پنجابی انٹرویو تواری خدمت پیش کرن جا رہے ہیں اور آج ساڑھے نار پاکستان ہاکی فرڈریشن دے سیکٹری آسیف باجوا موجود نے اور اس تو پہلے بھی یہ سیکٹری پی ایچیف رہ چکے نے اور ایک گل میں ضرور کواں گا کہ سابق جوڑے سیکٹری سان انہوں نے موجود کی جمعینہ نے کئی دفعہ کال کی تھی کہ میں انٹرویو توارا کرنا ہے مگر اینا دا ایک کو جواب ہندہ سی کہ شباز سینئر is a good choice let him work اور انہوں پانچ سال پورے کرن گے اس تو بات تو اڑنا گل کرن گے مگر پھر ہوئی ہویا جو پاکستان چہنڈا کے اچانک تبدیلی آئی کرکٹ ہوئے ہاکی ہوئے شکست دی ساری ذمہ داری کپتان کوش تے سیکٹی تے پہ جان دیئے ساڑا قومی کھیلے ہاکی اور مگر ایک خاتون ہے انکر کھیلے سرن کے کرکٹ ساڑا قومی کھیلے تے برائے مربانی اگر ٹی ویز تے شو کر دے ہو تے اپنا نالوجی بھی اپ ڈیٹ کیا کرو باجہ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی طبیعت ہے اللہ تا شکر ہے جی سیاست تا تجربہ بھی ٹھیک رہا ہے بڑا اچھا رہا ہے لوکان دی خدمت کرن دا موقع ملتا ہے لوکان دے قریب تو دیکھن دا موقع ملتا ہے لوکان دے جڑے حقیقی مسائل نے ہونا تو تو انہوں سمجھ آن دیئے کہ انہ دے اصل مسئلیں مسائل کی رہے تے بڑا اچھا تجربہ رہا ہے لوکان نے بڑا پیار کیتا ہے بڑی معبت کی تھی ہے میرے علاقے دے لوکان نے میں بہت شکر کر دارا سارے لوکان دے ایک اچھی اچھا ایکسپیرینس ہے تے اس تو ہنو توبہ کر لی یا انہوں نے جاری رکھو گے توبہ کرنا اسے تے جو تو بندہ کو کام کر دا تے سوچ سمجھ کے کر دا ہے تے جڑے کام توبہ کرنا سے کر دا ہے بندہ وہ سوچ سمجھ کے نہیں کر دا اچھا ترسا کیا کہ لوکان منیجمنٹ دا پتا لگا لوکان دے مسائل دا پتا لگا حقی دے مسائل دا قدو پتا لگے حقی دے مسائل دا تے بچوان تو ہی پتا جی اور اصل کا لہو ہے کہ انہوں نے حال کرنا ستے جڑا ہیومن رسورس ریکوائیڈ ہے وہ دا تھوڑا مسئلہ ہے ساڑے گلوپ بندے نہیں جڑے اس لیول تے جا کے کام کر سکن اسی اولمپینز ہیں اسی انٹرنیشنل پلیئر ہیں اسی ہاکی پلیئر ہیں ساڑی جڑی مہارت ہے نا وہ کھیڑن دے والے نالتے ہیں لیکن منیجریل ایسپیکٹ لے لو کوچنگ لے لو انہوں نے اچھا سی لیک کرنے ہیں اور میری کوشش ہے کہ آ رہا لے انہوں نے پاکستان ہاکی جڑی ہے وہ ہیومن رسورس ڈویلیمنٹ تے بھی کام کرے اپنے کوچز بنائے اپنے ٹیکنکل افیشل بنائے امپائرہ دی ترقیہ سے کام کرے اور پلیئرہ نوی انہوں نے انہوں نے پیدا کرے سو دے ہیوڈ چیلنجز بڑے بڑے چیلنجز نے ساڑے ہاکی فیڈیشن دے کوشش کرانگے کہ انہوں نے چیلنجز دے پورے اتری ہیں چوتھے تے گول اسی ہوندہ کوچ جلے بھی کر رہے ہیں اور تسا بجائے اس دے کوئی موڈن ایج ہاکی دا کوچ لیندے تسی پرانی کلاسیکل ہاکی دے کوچ منظور جونئر صاحب لگا دیتے پاکستان ہاکی فیڈریشن جڑی ہے موڈن ایج ہاکی دی اہمیت کدو سمجھے گی نہیں سمائے سارے ہیں گل ہے کہ منظور جونئر صاحب پاکستان دے لیجنڈ رہنے اور جڑا ایسے لے سٹاف ہے جو بہترین سارے کوئی چوائس ہے گی میں کہا ہیومن ریسورس دی کمی ہے سارے جو میں پہلے تارنا ہے گل کی تی ہے ان جڑا اویلیبل ریسورس ہے جو بہترین لوگانوں چوز کر دی ہے ہمیشہ ہر فیڈریشن آئی کر دی ہے تو وہ دے بے چون ہے ایسے لے جڑے بہترین لوگانوں لارے ہیں نال اور کوشش ہے کہ مزید لوگ جڑے اور اچھے ہیں میں جڑا پہلے تمہید بندی سی کہ ہیومن ریسورس نو بھی ڈیویلپ کر آنگے سے انشاءاللہ تو وہ جڑے کوچنگ کورسز آنگے موڈرن ٹیکنیکس سکھانا آستے جنیاں چیزا آویلیبل ہونگیاں ساڑے کوچز جانگے اور انشاءاللہ جڑے جدید عقید تقاضے نہیں ہونا پورے اترانگے انشاءاللہ تو اسے سمجھ دیو کہ میتز آتی طورت سمجھنا کہ کھلاڑیاں تو پہلان کوچز نو تربیت دوانی بڑی ضروری ہے تو اسی اترانگے اتفاق کردے ہو یا نہیں کردے نہیں ہے پیڑلل چلے گا کم پریورٹی نہیں بنا سکتے کہ کھلاڑی چھاڑ کے کوچز تیار کرنے شروع کرتی پہلے کھلاڑی ہوندے نے نہ تو اترانگے کوچز ہوندے نے تو کھلاڑی تیار کرنا ساڑی یہ اولین ترچیر رہتی ہے ہمیشہ تو ہی اور نہ لون کیوں گے بہت امپورٹن ریسپیکٹ کے کوچنگ کوچنگ دے بغیر تو اسی اگلے نہیں باز سکتے لہذا کوچز دی تیاری بھی جڑی ہو بہت احکمیتیں خیال کر رہی ہے اور اگر تو ہی کٹیگری باعث دیکھو تو میرے خیال جو کھلاڑی ہوندے بات سب تو زیادہ اہم چیز جڑی ہو کوچی نے تو کوچا دی پرپریشن دے پاکستان اگرپریشن برپور کام کرے گا اچھا جس طرح میں سٹارچ کیا کہ میں بہت دفعہ تو اڑنا رابطہ کیتا کہ باجبات صاحب میں تو اڑا انٹریو کرنا چاہنا مگر تو سامیشہ کیا کہ شباز سینئر is a good choice انہوں نے ورک کر دیو تو اڑے لوگ سے قسم دی تنقید بھی ویکھنچے نہیں آئے تو سی ہون شباز شریف سوری شباز سینئر نو کتے ویکھ دیو دیکھو پہلی گالہ ہے شباز سینئر ایک اچھا پلئیر تھی بہت بڑا پلئیر تھی اور میں سمجھنا سا کہ خاکی لئے بہتر کام کرے گا اور انہیں اپنی کوشش بھی کی تھی انہیں اپنا جو کر سکتا سی ہو کیتا بات انفرچنیٹلی اور ریزرڈ نہیں ملے جو ایکسپیکٹ کی تے جا شباز سینئر تھی مجود کی دیویج شباز ایس ملک دا لیجنڈ ہے ہیرو ہے وہ ہمیشہ رہے گا ایک انہوں موقع ملیا سی ایک سیکٹری میرا خیال ہے وہ ایکسپیئنس ہوتا ہے ڈاچھا نہیں ریا اور میرا نہیں خیال کہ یہ جو میں اگے گال کر رہے تھا کہ ساڑھی سپیشیلٹی ہاکی کھیڑنا سی یہ ڈیفرنٹ سکل ہوئے گی یہ دیاستے ہوئی بندہ ہے جیسے کو سکل ہوئے گی میں کیونکہ پہلے بھی کام کیتا ہے اور سٹیک ہولڈرز اور کافی لوگ منو ماندے رہے ہیں کہ میں اچھا کام کیتا ہے اس ایک سیکٹری فیڈریشن میں اچھا کام کیتا ہے ریزلٹ اچھے بورے آنا وقت دا دنالال چالتا رہا ہے لیکن ہے کہ کوشش برپورتری کنا کرنی چاہیے دی اور انشاءاللہ تلافیر تسی دیکھو گے کہ پاکستان ہاکی فیڈریشن جڑی یہ برپورتری کنا کام بھی کرے گی میری سیکٹری شپ دے بیچ اور پاکستان ہاکی ٹیم جڑی اور ریزلٹس بھی پرڈیوز کرنا شروع کر دے گی بڑا اکھا میچ آن پہ ہے ورلڈ کپ کوالیفائی کرنے ہو اسے ہالینڈ ہو آرانا پہ گا کہ اسی تو کو کر سکنے ہو کہ ہالینڈ دی ٹیم اگر اکھان تے پٹیاں بن لی تسی جت جاؤں گے نہیں اکھان تے پٹیاں نامی بنیا ہونتے اگر ویل ہوئے لوگ کی منڈے محنت کرن کوشش کرن اور ذینی طورتے تگڑے ہون بہت اہم گالہ گئی ہے اگر تسی ایک ذینی طورتے پس تی دا شکار ہو ذینی طورتے تسی یہ سمجھ دے ہو تو آنا تگڑے نے تے تسی ساری عمروں نہ دکھتے نہیں آسکتے تے مینٹل ٹریننگ ہاکی دے نال مینٹل ٹریننگ آنا بچھا دی بہت ضروری ہیں میں سمجھ نہ ساید ہے کہ ہالینڈ سڑے کو کتی نہیں چاہتی میں اپنی لائف دے ہو اچھا ہالینڈ کو لنے آرہا ہوں ٹھیک ہے جی میں جنہیں میج کھڑے آسی ہالینڈ کو جتے ہیں اب انہوں یقین ہے کہ جنہیں مینٹ کر رہے ہیں آج کل انشاءاللہ بہتر رزلٹ آئے گا امید ہے پاکستان چاہ سکتا میچ لیکن اگر سٹیسٹیکلی بیکھو سامکتا اپنے نال بیکھو اس نظرنا بیکھو جس نظرنا کرٹکس دیکھ دے ہو انہیں ساڑی ستار بھی رینکنگ ہے ہالینڈ دی تیسری رینکنگ ہے گیپ بہت بہت ہے اس گیپ نو ختم کرنا ہے دا آسان کام نہیں ہوئے گا کیا تسی ورلڈ کپ کالی فرد دی تیاری واسطے ایز اکنسلٹنٹ کوئی ہالینڈ دا کوچ لینڈ دی کوشش کرو گے کیونکہ ایک جڑا ہوتے دا مقامی کوچ ہوندہ ہے او تو انہوں دوسری ٹیم دی خامیاں بھی دا سکتا ہے خوبیاں بھی دا سکتا ہے او دے کوئی ہوم ورک بھی ہوندہ ہے دے کوئی لیپٹاو بھی ہوندہ ہے ساڑھے کوئی صرف زبانوں بھی ہونے تو سمجھ دے کوئی پاکستان آکی فردریشن وقتی تو اور تے کوئی ہالینڈ تو کنسلٹنٹ لے گا نہیں ایس ٹائم تے تے کنسلٹنٹ دے بلکل ہی نہیں سوچ رہے کیونکہ بہت شارٹ ٹائم ہے گیا اور شارٹ ٹائم دے کوئی کنسلٹنٹ کام کر سکتا ہے ناو ہیلپ کر سکتا توڑی ایج ایڈی باقی کرنا نہیں کہ وہ سمجھ دا ہے یا نہیں سمجھ دا ہے اے آج کل ہر چیز جڑی ہے میڈیا دے اکتے اویلیبل ہے گی ہے ہر چیز جڑی ہے تو آنو سوشل میڈیا دے تو آنو یوٹیوب دے اکتے ہر چیز اویلیبل ہے ایک ایڈی اور سیکریٹ نہیں رہی کیوں کی کارتے ہیں کی اونا دے سٹرانگ پوائنٹ نے کی ویک پوائنٹ نے اصل کہلہ ہے کہ توڑی موڑے ٹرین کیج نے توڑی موڑے میٹھلی کینے سٹرانگ نے توڑی ٹیم کنیک آپس دے بیچ ملاپ ہو گیا اونا دا آپس دے بیچ منگل ہو گئے ٹیم کنج بان گئی ہے اس ساری چیز جڑی ہیں بہت اہم اندیاں کسے بھی بڑے ٹورنمنٹ تو بڑے میں آئے تو پہلے لیٹس سی لیٹس ہوپ کہ ساڑے موڑے بھی انجی تیاری کر رہے ہیں انشاءاللہ بہت ہائیس لیبل تھے تیاری کر رہے ہیں اور بیلیبر سورسز جنہیں نے اسی جوز کر رہے ہیں اور من امید انشاءاللہ پاکستان آوکی ٹیم بہت اچھا پرفارم کرے گی اچھا ہے تو انہیں خواب ہو گئے نا کسی ورلڈ کپ دے چیمپئن بن سکی یا اولمپک دے چیمپئن بن سکی اسی ایشیا جو نمبر ون قدو بننگا اسی ایشیا دے بیچ بھی مقابلہ بہت سکتا ہو گیا انڈیا آ گیا ہے کوریا آ گیا ہے پھر جپان ہے اس لیے ایشین گیمزی جیمپئن ہے پھر ملیشیا ہوتے بیٹی پھر پاکستان ہے ملیشیا دے بیچ بہت اچھیا ہو گیا ہے اور لاست جو میں احساس ہی میرا خیال ہے میرے دور دے چھ سال دے بیچ کوئی ایسا فائنل نہیں جڑا پاکستان نے ایشیا دے بیچ نہ کھٹیا ہے انشاءاللہ من امید ہے کہ اسی آنا لے دو ٹائی سال دے بیچ ایشیا جاپنی سپورٹ میں اسی اسی واپس لے لانگے اور اتھوں ہی اسی چل دے بیچ بھی اسی ٹاپ سیون ایٹ ٹیم آدھے بیچ آ جا گے انشاءاللہ what is your highest dream کہ میں as a PHF secretary اے کردار ادا کر کے جام highest dream تے آئی ہے کہ پاکستان olympic medal جتے پاکستان olympic the gold medal جتے پاکستان world cup جتے اور من امید ہے انشاءاللہ کہ جڑا 24 the olympic ہے پاکستان strong contender ہوئے گا انشاءاللہ olympic medal thank you very much بیڈیوہ صاحب گلہ سنا سنیا تساں باجواہ صاحب دیا جسنا میں ہر انٹرویو تے انڈ تے کہنا ہونا کہ تسی ساڑنا چنگے ماہر بان چکے ہو تسی ساڑنا چنگے مبسر بان چکے ہو گلہ دار نتیجہ بھی تساں خود اخذ کرنا ہے اور جو اندر نیت ہے اوہ سنو بھی آپ تساں خود ویکھنا ہے کہ باجواہ صاحب دی جری نیت ہے اوہ کنی صاف ہے اور اوہ کنی دیڈی کیٹڈ نے towards ہاکی پرموشن افتاب احمد تابینو دیو اجازت اللہ حافظ